چار صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ نے درست کہا کہ جو ویرنٹ گرفتاری جاری ہوا وہ کمزور ہے دفعات کمزور لگائی گئی ہیں رانہ سناولہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایک چونکہ مقدمہ تھا عدالت نے پورا مقدمہ ختم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن کیا مقاصد ہو سکتے ہیں پھر ویرنٹ گرفتاری کرنے کے مقاصد تو یہی ہے جب ایک ڈراما لگ گئے تماشا لگ گئے اور ایک گل کے اندر جو پہلے ہی سیاسی فضا بڑی مقدر ہے اس کو اور اخراب کرنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد اس کا سمجھ نہیں آتا کیونکہ سارے جو افینسز ہیں وہ بیلیبل ہیں جی جی اس کی سے ہوا تو پہلی نگل گئی دی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد اس میں کوئی جان رہ نہیں گئی تھی بس یہ تو ایسے یہ انہوں نے تماشی لگایا ضرورت نہیں تھی میں سمجھتا ایکزیکٹلی آپ نے درست فرمایا کہ جب سیمن ایٹی اے نکل گیا تھا عدالت نے دہشتگردی کا دفعہ خارج کر دیا تھا باقی یہ ویک ہیں لیکن مریم نواد شریف صاحبہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ بنی گالا پر ضرور ریڈ ہونا چاہیے یہ خواہش آج رات کہیں تکمیل تک تو نہیں پہنچے گی دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ ویسے ہی جو ہے ان کو ایک احمد حکومت ہے ان کو عقل نہیں ہے حادث ہے حکومتیں جو ہوتی ہیں نا ان کو اتنی زیادہ آپ حبل سوٹ نہیں کرتی جو لوگ حکومت میں ہوگی ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ آرام سے وقت گزرے جتنا وقت گزار رہے ہیں اس حکومت میں دیبو قریب احمد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بزرج مہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تو پہلے ہی پاکستان کی سیاست وزار جو ہے وہ بڑی زیادہ مقدر ہے بڑی زیادہ اس میں والیٹیلیٹی ہے اور ایک ہر آدمی اتفاق کرے گا کہ یہ سٹیبلیٹی نہیں ہے پاکستان کی اس وقت پولیٹکس میں اس کو آپ مزید اس جو اپنا تلاتم پیدا کرنے اس طرح کی بہت ہی اہمکانہ قسم کے ایک کامار سے تو اس کا کس کو فائدہ ہے حکومت کو تو یقین ہے اس کا بہت مقصان ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے کون سے بزرج مہر ہیں جو ان کو سیاسی مشورے دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا ایک آفیول کریئٹ کرنے ہیں لیکن بار بار یہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی بات کی جاتی ہے مثال دی جاتی ہے آج بھی دی گئی کہ صدر سابق صدر ٹرمپ کے گھر بھی چھاپا پڑا تھا کاغذات وہاں سے ملے تھے نہیں تو مطلب تو وجہ ہو نا وہاں پہ تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کا پورا وارنٹ پورا پروسس جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا تھا ایسے تو ہی وہ اٹھانگے جو ہے وہ کر لیتے جس طرح سے یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جس طرح کیسے لوگوں کے دھروں پہ آپ نے سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر کے اوپر دیکھا پھر بعد میں معافی مانکے ایف آئی ایک کچھ چیزیں واپس کرنی پڑی اس کے بعد آپ نے جس طرح شہباز گل کو اٹھایا اس کے بعد آپ سوشل میڈیا کے بچوں کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں کر رہے ہیں تو تو پروسس تو عقل کو تمیز ہوتی ہے کہ یہ آفینس ہو تو آپ جاتے ہیں یہ شوقیاں یہ ان کو تو شوق ہے روزانہ ایک پریٹیکل ٹرمائل کریئٹ کرنے ٹرمائل تو کریئٹ ہوگا لیکن بڑی سیریس بات بھی آ جا گئی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بحث کرائی جائے گی عمران خان کے خلاف آرٹیکل سکس لگانے کی یہ تو بڑی سیریس چیز ہے کابینہ میں بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے دیکھیں پراجر صاحب پاکستان میں انفورچنیٹ ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک سو سے غریص لگی ہوئی ہے کہ ہم نے زیادہ جو ہے وہ اگریسیو ہونا ہے ہم نے زیادہ ہی اس طرح کی جو ہے وہ کرنا ہے حکومت اس طرح کے کام کرے تو پھر تو بندہ ویسے ہو جانا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے اب تک کبھی بھی کوئی ایسا دانشمندانہ بات نہیں کی ہے جس سے کوئی آپ کہیں گے پاکستان میں سٹیبلیٹی کی طرف ہم بڑے ہو اس وقت اس پوری حکومت کا یہی مقصد لگ رہا ہے کہ اس طرح ہم طاقت کے بل کے اوپر اپنے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں اس عمومت کی کوئی اور پولیسی آپ کو رذر نہیں آتی کوئی آپ کو اس کی اکنومک پولیسی نظر نہیں آتی کوئی آپ کو ان کی پولٹیکل ڈاکٹرین آپ کو بھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مثلا آپ دیکھیں آپ ساری عمر آپ کو کس جو رہے وہ ایک سیاسی تجزیہ کرتے رہے ہیں آپ نواز شریف کیسا جو ایک پولٹیشن ہے جو 1985 سے پاکستان کی سیاست میں ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ اسمبلی میں نو کانفیڈنس مو یہ دیکھے آئی تھی بات کہ نو کانفیڈنس مو واپس لے لیں اور اسمبلیاں توڑ دی جائیں آج سے پانچ مہینے پہلے اس وقت ہم ان کو الیکشن زیادہ سوٹ کرتا تھا یا آج کرتا ہے اس کے بعد جب سپرین کورٹ میں یہ گئے اور وہاں سپرین کورٹ کی جیسٹس نے کہا کہ آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں یا نہیں اس وقت ان کو الیکشن زیادہ سوٹ کرتا تھا یا آپ کرتا ہے اور آج جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے جو چار مہینے بعد ہونی ہے ان کو اس وقت سوٹ کرے گا یا آپ سوٹ کرے گا یہ تو مطلب یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے سیاسی فیصلے کون کر رہا ہے انتل ان انلیس کہ انہوں نے اوٹسورس کر دیئے ہیں اپنے فیصلے زرداری صاحب کو اور زرداری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی پارٹی کیسے بڑی پارٹی کو ختم کیا انہوں نے بلاوت بھٹو کی پارٹس کو ختم کیا اور اب الحمدللہ انہوں نے نواز شریف کی بھی سیاست کو ابلی طور پر ختم کر دیا ہے کہ جس دن ان کے پیچھے سے گھنڈا ہٹ گیا آپ دیکھیں گے یہ ہاؤس آف پارٹس کی طرح بکھر جائیں گے اور یہ دوبارہ میں درہ آرٹیکل سکس کے حوالے سے آپ کی راہے ضرور جاننا چاہتا ہوں کابینہ میں یہ ڈسکاس ہوا آج پارٹی میں ڈسکاس ہوا ابھی ایک منٹ کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ کسی مخالف سیاسی جماعت سے نہیں ہیں آپ ایک نامور وکیل ہیں آرٹیکل سکس جب لگایا جاتا ہے وہ تو آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے حوالے سے اگر آپ اس حکومت میں ہوتے آپ کیسے ایکسپلین کرتے کہ کیوں آرٹیکل سکس لگایا جائے نہیں یہی کو میں ٹیارہوں نا آرٹیکل سکس جو ہے وہ تو سپیسیفک ہے مارشل لاز ایکزیکٹلی میں یہی آپ کس کے سامنے رکھ رہا ہوں نکتہ نہیں ان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کچھ سیلے بات یہ بھی نہیں کر رہے یہ بھی فریکلی اس میں کوئی سنگیدہ نہیں ہے یہ صرف ان کا خیال ہے اور یہی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ سیاسی تجزیہ جو ہے وہ آپ بھی آپ کو بھی ہے معاملہ اور ہم بھی آپ آپس میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں جی جی لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اس کی یہ جو ان کا لوجک ہے کہ اس طرح سے سیاست میں تلقیاں پیدا کریں گے اس طرح سے ہر بگر تھامڈنڈے اٹھا کے رکھیں گے تو اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے یا رقصان ہو رہا ہے میری نظر میں تو حکومت بہت زیادہ اپنے لئے پرابلمز کڑی کر رہی ہے ایسی بےوکوفانہ باتے کریں لیکن ایک جو آرگیومنٹ آج بار بار لاہور والی پریس کانفرنس میں دیا گیا کہا گیا کہ عمران خان نے جو ایک سائفر کے بعد ایک سازشی بیانیاں بنایا تھا اور آڈیو لیکس نے آ کر اس بیانیاں کو ایکسپوز کیا اور عمران خان نے ملکی خارجہ پالیسی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے نہیں لیکن مثلا جو عمران خان کیا ایسی بات ہے جو ان لیکس میں کر رہے ہیں اور جلسوں میں نہیں کر رہے مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے پہلی ہماری گفتگو ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جو صحافیوں کو بھی بلایا گیا تھا اور ایک مناقات میں آپ بھی شامل تھے جی میں شامل تھا وہاں پہ عمران خان نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ملک کا نام نہیں لینا اور ملک کا نام اس لیے نہیں لینا تھا کہ جو اُس وقت یہ جو سائفر تھا یہ ہماری جو افیشل سیکرٹ ایکس تھے وہ بھی اس کے اوپر لگا رہا تھا اور جب ہم نے نیشنل سیکریٹی کمیٹی میں پیش گیا اور ڈماش کیا ڈماش آفیشل سیکریٹ ایکس میں نہیں آتا تھا تو جب ڈماش تھا وہ کبلک ہوا تو اس کے بعد امریکہ تھا نام جو ہے وہ آپ لے سکتے تھے اس سے پہلے آپ نہیں لے سکتے تھے اور ہم اب بھی بڑے واضح ہیں ہم امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تانوقات کے خواہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن یہ کہنا اس ڈماش کی جو لیگویج تھی جو خود وہاں کے اس وقت کے جو ہمارے امباسیڈر صاحب ہیں اور آپ اگلے ہمارے کہنے میں آرہا ہے کہ وہ سیکھتی خارجہ ہوں گے اصد مدید صاحب اصد نے جو لکھا تھا وہ لکھا تھا کہ یہ اتنی بےہدہ لینگویج ہے کہ اس کی اوپر ڈماش کیا جانا چاہیے جی بلک کیونکہ کوئی بلک جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا یہ تو کہہ رہے نا نارمل ہے مجھے آپ نے ساری عمر فوران آفیس کبر کی ہے مجھے ایک اور آپ کوئی ڈاکومنٹ دکھا دیں جس میں آپ سے ملک یہ کہا گیا ہو کہ آپ سے ہمارے تعلقات آپ کے وزیراعظم کی تبدیلی سے منسلک ہیں اگر وزیراعظم تبدیل ہوگا تو ہم اپنے تعلقات رکھیں گے نہیں تو آپ کو آئیسولیٹ کریں گے آپ مجھے ایک اور اس قسم کا کوئی جو لیٹر ہے یا آپ کی جو سفارتی کمیونکیشن ہے دکھا دیں آپ 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 اس لیٹر کے کانٹنٹ پہ اعتراض نہیں کر رہے آڈیو لیکس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ لیٹر ہے یا سائفر ہے عوام کو کیا پتا منٹس تو میں نے بنانے ہیں ہم منٹس اپنی مردی سے بنا لیں گے شاید اسی وجہ سے اتنا بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ ٹویسٹ دیا جا رہا ہے منیپلیٹ کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے کہ ہم پلے کرتے ہیں اس کے اوپر نہیں وہ تو دو چیز ہے ایک تو یہ اپنا جو جن لوگوں نے یہ ٹرانسلیشن کی یا سب ٹائٹل کریئٹ کیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب ٹائٹل کر دیئے اس کے پاس ما شاء اللہ چونکہ یہ جنگ اور جیو مربان ہے ہمارے پر انسار آوازی صاحب نے پہلے اسی کے اوپر سٹوری کر دی وہ فرنٹ پیج میں لگائی جیو گروپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیمپین بنائی اس کی وجہ سے یہ جو ایک سب ٹائٹل غلط ہوئے یہ تو اس کی وجہ سے ہے نا وہ تو وہ مطلب جو بھی بیمانی کرتے ہیں اس کو دن اوپا جا سکتا ہے اچھا مریم نواز شریف صاحبہ نے آج پھر کہا کہ جی یہ کوئی ہیکر شیکر نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان اور ان کے کوچ کی سرکارستانی ہے یہ کیا ماجرہ ہے جی لیکن میں سمجھتا مریم نواز کی حکومت ہے انہوں نے جو انوازم اپنے بلائی اب آپ دیکھ لیں کہ رانہ سناولہ جو ہے وہ رانہ صاحب جو ہے وہ اگر سائبر سیکیورٹی کے معاملات کیونکہ حوالے کر دیں گے تو اسے سے آپ ان کی سندیرگی کا اندازہ لگا لیں رانہ صاحب کو جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے سپیلنگ بھی نہیں آتے نہیں لیکن لیکن چار صاحب چار صاحب جو بھی لیڈر ہو باقی تو ٹیکنیکل ٹیمز تحقیقات کرتی ہیں اب سپیلنگ پہ دمنا جائے چار صاحب نہیں یہ پراجہ صاحب آپ کے بات درست ہے کہ اس میں لیڈ دینی ہے لیکن لیڈ دینے کے لیے کچھ بیسکس کا پتا ہو نا مثلا اب رانہ صاحب کو ٹویٹر کبھی نہیں پتا کچھ بیسک تو پتا ہو کہ لیڈ دے گا ایک بندے کو ای بی سی کا نہیں پتا وہ کیسے لیڈ دے گا تو میرے خیال میں تو اس ٹھوٹل نون سیریس نیس نیس آن دا پارٹ آف گورنمنٹ اور مریان نواز کو چاہیے اس کی سیریس انویسٹی کرائیں وزیر آزم کے دفتر سے اس طرح سے ڈیکس ہونا شروع ہو تو وہ کہ شباز شریف صاحب مجھل صحیح کہ کون آئے گا وزیر آزم سے ملنے اور کون ماں پر بات کرے گا یہ تو ریاست پاکستان کی اوپر ایک کلنگ کا ٹیقہ لگ گیا ہے اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے پاکستان کی پروائی نہیں اس کا مطلب ہے اگر چیف اگر کیا جاتا ہے جس جو بھی اس ملوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور این ممکن ہے کہ یہ پاکستانی نہ ہو یہ کوئی اندین ہیکرز ہو سیکیوریٹی لیپس ہوئے ہو but I think it's a huge it's really shameful for all پاکستانی security I appreciate آپ نے ہر پاکستانی کے دل کی بات کی لیکن یہ آپ کے دور میں بھی بگنگ بھی تھی آڈیو ٹیپس جو ہیں یا آڈیو جو ریکارڈ ہوئی ظاہر ہے وہ ان ائر تو آواز نہیں تھی جو اب آکے کیچ ہوئی یعنی اس وقت سے یہ لیکس تھی پھر آپ خود فرماتے رہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید واجوا صاحب نے خود اس وقت کے وزیرا آدم عمران خان سے کہ دی بگنگ کروائیں تو پھر کیوں نہیں کروائی گئی تھی شرمندگی اس کا سامنا نہ کر اب بڑا سوال جو آج کل ظاہر ہے آپ کی ہر میٹنگ ہوتی ہے ہر جلسہ عمران خان خطاب کرتے ہیں آج بھی ترجمانوں کا اجلاس کیا کہا کہ جلد کال دوں گا کب اب فائنل ہو رہا ہے یہ معاملہ سارا ہم نے جو تیاریاں اپنی کرنی تھی دو سٹریٹیز بنانی تھی وہ ہم نے بنانی ہے اور کل کی میٹنگ میں اس کو گو اہیڈ بھی دے دیا ہے اور آپ انشاءاللہ بڑی جلدی جو رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس طرف آگے پڑے نہیں اگلے سیٹرڈے کو کسی اور تاریخ کا اعلان ہوگا یا اگلے سیٹرڈے کو باقیدہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا سیٹرڈے تک ہم نے تاریخ کا اعلان کرنا لیکن لمبا نہیں ہوگا بڑی جلدی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وقت بھی جا رہا ہے لیکن میرے پاس کچھ اور بھی سوال ہیں سٹریٹیجی ہے کیا ادھر آکے دھرنا دینا ہے یا جیسے کہا جاتا ہے ماثرہ کرنا ہے یا بیٹھ جانا ہے ویسے پلیننگ کیا ہے یہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارا یہ ماننا ہے کہ مریم نواز کی اکوٹل ہوئی ہے اور عساق دار کا جو واپس آنا ہے اس سے پاکستان میں ریون لگ رہا ہے عام آدمی میں بہت زیادہ غصہ ہے عام آدمی بہت زیادہ نراز ہے کہ کس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ میرے ترین لوگ کوئی یہاں سے گئے وزیراعظم کے جہاز میں مفرور رہے اس کے بعد وزیراعظم کے جہاز میں وافظ آئے اور انہوں نے جا کے اپنی مزار کے غصہ نراز مریم نواز کا بھی کیس ہے وہ اس طرح سے ڈیل ہوا کہ نیب اپنے ملزم جو ہے وہ ہی فیسکہ کر رہے ہے کہ میرے خلاف وکیل کون ہوگا یہ باگستان کا جو سسٹم ہے یہ سوریل سسٹم ہے یہاں ملزم کے خلاف جناب فواد چوری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا